حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے تیرویں سال ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تشریف لے تو مسلمانوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا آج تو لوگ وضو کرتے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ٹوٹی چلی ہوئی ہے کتنا پانی ضائع ہوتا ہے غسل کر رہے ہیں گھر کے اندر کئی کئی منٹ گھنٹا گھنٹا لوگ ایک غسل پہ لگا دیتے ہیں پانی کی قدر و منزلت نہیں رہی حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ ہے اور انہوں نے عرض کی کہ پانی کی بڑی قلت ہے اور ایک کونہ ہے وہ بھی یہودی کی ملکیت میں ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے بات کی کہ یہ کونہ ہمیں دے دیں اس نے اس کا کاروبار تھا بازکا تو ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو پانی دیتا نہیں تھا پیسے ہونے کے باوجود وہ جو ہے پانی نہیں دیتا تھا نفرت کی بنا پر تاثب کی بنا پر اور باز اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پیسے تو لے لیتا تھا ظلم بھی کرتا تھا حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلا تو اس کا کاروبار تھا چلتا پھرتا بزنس تھا لوگ آتے تھے مجبوریاں تھی مشکے لے جاتے تھے مشکیزیں لے جاتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آفر کے مطابق پیسے دیا اور آدھا کونہ خرید لیا باری لگ گئی پھر ایک وقت آیا مسلمان جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی اور وہ اتنا پانی خرید لیتے تھے کہ دوسرے دن انہیں خریدنا نہیں پڑتا تھا وہ دو دن کا خرید لیتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ آپ پورا کونہ خرید لیں تو آپ نے پورا کونہ ہی بیرے رومہ خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا لیکن تاریخ کا ایک دردناک موڑ بھی آیا جس نے مدینہ والوں کے لیے پانی خریدا کونہ وقف کیا اور غریب پیتے تھے انسان پیتے تھے صحابہ پیتے تھے اور جنتی لوگ جن کے پیسوں کا پانی جو ہے نوش کرتے تھے ایک وقت آیا مدینہ منورہ میں کہ حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا جنہوں نے سب کو پانی پلایا امیروں کو بھی غریبوں کو بھی چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی عورتوں کو بھی مردوں کو بھی کربلا کی داستان نہایت دردناک ہے لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور آگ پلٹے جائیں تو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت نہایت دردناک ہے کوئی انسان ہوگا جسینے کے اندر پتھر ہو اور اس سے تکلیف نہ ہو وہ عثمان غنیر جس نے سب کو پانی پلایا پانی وقف کیا قربانیاں دی مال خرچ کیا چالیس دن تک پانی بند رہا کھانا بند رہا پانی بند رہا کہنا آسان ہے سننا آسان ہے چالیس دن تک پانی بند رہا آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ گزارک کرتے ہیں بوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے تو بڑا خوبصورت جواب دیا فرمایا جب بوک لگتی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں جب پیاس لگتی ہے تو قرآن کے تلاوت کر لیتا چالیس دن تک پانی روکا گیا آپ نے اتمام حجد کے لیے کہا بھی تھا لوگو تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جب میں نے کونہ خرید کے دیا تھا میں نے مسجد نبوی کے لیے زمین کے پیسے دیئے تھے میں نے کتنا مال اللہ کی راہ میں رسول اللہ کی جھولی میں رکھ دیا لیکن لوگو نے ظلم کی حد کر دی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین داماد رسول کو بے دردی کے ساتھ روزے کی آلت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا لیکن روایات میں آتا ہے آپ فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهِ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور آپ کی شہادت ہو گئی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے ساتھ غصے ہوئے کہ آپ پہرہ دے رہے ہیں نواسہ رسول خاندان رسول کے وہ نہایت پیارے اور خوبصورت پھول جو تھے عثمانِ غنی کا پہرہ دے رہے تھے حضرت علی المرتضی بڑے غصے ہوئے جلال میں آئے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کہ جو وہ بلوائی تھے وہ پیچھے سے چھت کی طرف سے آئے اور انہوں نے آکے حملہ کیا حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ عظمت ہے آپ کی یہ شان ہے کہ کسی کا خون میدانِ اہد میں گرتا ہے کسی کے لہو کے قطرے جو ہے بدر کے میدان میں گرتے ہیں اور کسی کے خون کے قطرے کربلا میں گرے حضرتِ عثمانِ غنی کی عظمت پر صدقے جائیے قربان جائیے کہ آپ کی شہادت ہوتی ہیں تو خون کے قطرے جو ہے قرآن کے عوراق پہ گرتے ہیں قرآن کے لفظوں پہ گرتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شہید کا جہاں پہ خون گرتا ہے قیامت کے دن وہ زمین وہ دھرتی وہ مٹی گوائی دے گی وہ جگہ کسی کی شہادت کی گوائی خندق اور ہنین کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گوائی اہد کا میدان اور اہد کے پہاڑ دیں گے حضرتِ عثمان کی شہادت کی گوائی رب کا قرآن دے گا اللہ کی کتاب دے گی قرآن کے صورتیں اور عیتیں جنت البقی میں آپ کا مزار پور نور ہے اللہ تعالی نے مجھے بھی سعادت بخشی ہے اور ان کے مزار پر جو روحانیت ہے ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا اور روحانیت کا جو عالم ہے قلبی جو کیفیات ہیں وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا ایسے پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمتوں اور نور کی بارشوں کا نزول عثمان غنی کی تربت پہ ہو رہا ہے موسیقی